موسیقی محمدہو نصالی اللہ رسول کریم السلام علیکم رمضان جیمز اس پروگرام میں چھوٹی سی نصیقت کے ساتھ میں نسانیٹر والا آپ کی خدمت میں حاضر اور آج ہمارا انوان رہے گا the attitude towards رمضان رمضان کے طرف ہمارا نزلیا کیا ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر رمضان کو دمندف مسلم فیسٹیول سمجھتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ٹیلی ویژن والے سیٹلائٹ چینلز اور ساتھی ساتھ یوٹیوب انفلوینسرز اور آپ دیکھو گے اخبار پرنٹ میڈیا بھی رمضان میں مسلمانوں کے محلے کے فوٹو لیتے ہیں رات کے دس بجے گیارہ بجے اور ریویو دیتے ہیں کہ یہ ہوتل میں یہ کھانا اچھا ملتا ہے یہ گلی میں چکن اچھی ملتی ہے اس گلی میں کباب اچھے ملتے ہیں تو گویا رمضان کا ایک فیسٹیول کا ماحول بناتی ہے ہم لوگوں نے ہے گے نہیں اسی لئے ہم جب دیکھتے ہیں اخباروں میں تو رمضان کے مہینے میں تقوی کے بارے میں ڈسکشن کم ہوتا ہے اور ڈسکشن ہوتا ہے رمضان سیل رمضان آفرز رمضان ڈسکاؤنٹ اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں گویا رمضان کو ایک فیسٹیول کا مہینہ بنا دیا اب جب ہم نے رمضان کو فیسٹیول کا مہینہ بنا دیا رات رات بر ہم رمضان کی راتوں میں گھومیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بھی اس رمضان کو ویسا ہی سمجھیں گے تو پتا چلا کہ رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ رمضان کے طرف یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تقوی حاصل کریں گے یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے مسلمان کا رمضان کے طرف ہمارا ایٹیٹیوڈ فیسٹیول کا نہیں ہونا چاہیے رمضان is the month of عبادت رمضان is not the month of festival سیلیبریشن کا مہینہ نہیں ہے یہ کہ آپ جا کر سیلیبریٹ کرتے رہو سیلیبریٹ کرتے رہو راتوں کو گھومتے رہو آج وہاں جیوس پینے گئے کل وہاں سی کباب کھانے گئے اور پرسو وہاں شاپنگ کرنے گئے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے محلے میں رات بھر محفل جمی رہتی ہے تو یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے رمضان is not the month of festival یاد رکھے کہ اگر ہم نے ہمارے رمضان جیسے عظیم اور شان مہینے کی بے حرمتی کی اور اس کا ایک گلت ایمیج گیروں کے سامنے پیش کیا تو اللہ کے نظروں میں ہم گنے گار ہو سکتے ہیں ہم اللہ کے نظروں میں گنے گار ہو سکتے ہیں کیوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ رمضان میں تقوی پریکٹس کر کے ہمارے اخلاق کے ذریعے ہم لوگوں کو رمضان کے طرف مائل کریں ہم لوگوں کو رمضان کے طرف مائل کریں لوگوں کو رمضان کے طرف اٹریک کریں اور جب یہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے رمضان کا اصل فائدہ ہماری سوسائٹی کو کمیونٹیو کا ایز ایک ہول ملتا ہے ورنہ ہماری ایمیج بن جائے گی صرف فیسٹیول والوں کی قرآن خود کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مذہب کو کھیل تماشا بنا دیا ہے تم ان کی طرح مت ہونا قرآن کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مذہب کو کھیل اور تماشے میں تبدیل کر دیا ہے تم ان میں سے مت ہونا اب یہ دیکھئے ہمارے رمضان کو جس طرح سے ہم نے فیسٹیول بنایا ہے بعض سوسائٹیوں میں والی بول ہوتا ہے رات کو بعض سوسائٹیوں میں نائٹ کرکٹ کے ٹورنمنٹس ہوتی ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ ایک کھیل اور ایک تماشا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے مہینے میں جس مہینے میں وہ گناہ ماف کرتا ہے جس مہینے میں اس کی مہربانی وسیع ہوتی ہے اور آفر ہوتی ہے اللہ کی کہ اپنے گناہ ماف کرالو عبادات کر کے تقوی اختیار کر کے قرآن سے زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے قرآن کی یہ سب کر کے گناہ ماف کرانے کی وجہ ہے ہم کرکٹ کھلتے ہیں ہم راتوں کو والی بول کھلتے ہیں کیرم کھلتے ہیں اور رات رات بھر گھومتے رہتے ہیں تو یہ رمضان کی بے حرمتی ہوگی یہ رمضان کی بے حرمتی ہوگی ہمارا ایٹیٹیوڈ اگر رمضان کے طرف صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہماری مدد نہیں آسکتی اسی لیے رمضان کے مہینے میں ایٹیٹیوڈ سیدھا ہونا چاہیے رمضان is the month of عبادت and not the month of festival تو رمضان کو festival نہ بناوے ہم جس طرح کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں کہا لوگ پہلی تاریخ سے عید کا انتظار کرتے ہیں لوگ چوتھے پانچوے روزے سے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کپڑے شاپنگ یہ وہ یہ ابھی سے نہیں ہونا چاہیے اب ایک اور چیز رمضان کے متعلق میں بتا دوں آپ کو کہ رمضان کے مہینے میں میں نے پچھلے اپیسوڈ میں کہا کل کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں راتوں کو مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے دن ختم ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد اسی لیے اعتقاف مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے تو عبادت شروع کر دیجئے آپ مغرب سے اور عشاء کے بچ میں جو وقفہ ہے اس میں قرآن پڑھئے عشاء تراوی پڑھنے کے بعد پھر قرآن پڑھئے پھر تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر قرآن پڑھے پھر سہری کر کے فجر پڑھے پھر قرآن پڑھے اس طرح سے قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کنیکشن رات کو رہنا چاہیے انشاءاللہ مزید بات کے ساتھ میں حاضر ہوگا اگلی دفعہ اسلام علیکم